سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مولا کے پاس ایسی کیا بات تھی کہ جو وہ ہمیشہ دشمن پر غالب آجاتے تھے ان کے پاس طاقت کچھ زیادہ ہوتی تھی نہیں اسلام علیکم مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام کے سامنے جب بھی کوئی دشمن آیا ہمیشہ واصل جہنم ہوا کبھی بھی بڑے سے بڑا پہلوان بڑے سے بڑا طاقتور کتنی ہی وہ ہنرمندی اور فن رکھتا ہو جنگی فانون رکھتا ہو وہ جب بھی آپ علیہ السلام کے سامنے آیا نیستو نابود ہو گیا اس طرح کے بے شمر واقعہ دیکھنے کے بعد دنیا ہمیشہ حیرت زدہ ہوئی اور اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جو نیجل بلاغہ کی حکمت تین سو اٹھارہ میں ہے مولا علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کس وجہ سے اپنے حریفوں پر غالب آتے رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جس شخص کا بھی مقابلہ کرتا تھا وہ اپنے خلاف میری مدد کرتا تھا جب کوئی بھی شخص مقابلہ کرتا ہے کسی سے جنگ کرتا ہے تو وہ دو قسم کی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے اعتماد کرتا ہے ایک اس کی ظاہری طاقت ہوتی ہے اس کی مہارت ہوتی ہے اور دوسرا جو اس کے سامنے مقابلے میں ہوتا ہے اس کی انفرمیشن اس کی معلومات جتنی زیادہ اس کے پاس ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ پر اعتماد ہوتا ہے اور یہ پر اعتمادی اس کے اندر حمت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی بہترین پلاننگ اور فنی مہارت سے کام لیتے ہوئے حملہ آور ہوتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کے پاس یہی چیزیں اس کے مد مقابل میں زیادہ پائی جاتی ہو یعنی وہ دیکھنے میں طاقتور زیادہ ہو یا وہ جو وہ معلومات دوسرے کے بارے میں رکھتا ہے وہ بہتر ہو اپنے مقابلے میں تو وہ اپنے اعتماد کو کھو بیٹھتا ہے اور کبھی بھی مقابلہ نہیں کر پاتا اس طرح سے جس طرح سے اسے کرنا چاہیے اور یوں وہ اپنے کوئی ایسی غلطی کر جاتا ہے یا حوصلہ نہ ہونے کی وجہ سے بروقت مقابلہ یا حملہ نہیں کر پاتا اور اس طریقے سے وہ جنگ ہار جاتا ہے اس لیے مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی مقابل کوئی شخص آتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں سے اپنی کوتائیوں سے خود ہی مجھے موقع فرام کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر غالب آجاؤں اور وہ مجھ سے مغلوب ہو جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مولا کے پاس ایسی کیا بات تھی کہ جو وہ ہمیشہ دشمن پر غالب آجاتے تھے وہ معلومات ان کے پاس ہمیشہ کیا بہتر ہوتی تھی اپنے بارے میں ان کے پاس طاقت کچھ زیادہ ہوتی تھی نہیں ان کے پاس ایک ایسا یقین ہوتا تھا ایسا ایمان ہوتا تھا وہ طاقت ہوتی تھی جس سے انہیں یہ پتا تھا کہ وہ چاہے شہید ہو یا غازی دونوں صورتوں میں جیت ان کی ہے وہ پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے ہمیشہ میدان میں اترتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ پر اعتماد اور یقین کے ساتھ اترتے اور بھرپور حملہ کرتے اور ہمیشہ کامیاب ہوتے تھے آپ کے اس اعتماد کو کبھی کوئی متزلزل کر ہی نہیں پایا یہی اس کی ہار کی وجہ بنی ہمیں بھی اس بات سے یہی درست ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان اور یقین کو پختہ کرنا چاہیے اور پر اعتماد ہو کر ہر کام میں قدم اٹھانا چاہیے شکریہ